فقط اس نیت سے کہ وہ گمراہیت سے بچ جائیں صحابہ کی محبتوں کو دلوں میں رکھ کر اہلِ بیت کے گدھا بن جائیں تاکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کلامان اہلِ بیت کی طرف سے اور ساداد اکرام کی طرف سے شاہ صاحب کا عبود اور شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے شاہ صاحب ایک ساداد ہیں لیکن اس سے ایک ساداد ہی نہیں ہے شاہ صاحب ایک صرف عالم ہی نہیں ہے وہ صرف چشتی اور قادری نہیں ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب ایسے ساداد ہیں جن کو ہم سب ساداد پر ناز ہیں یہ ایسے عالم ہیں کہ سب عالم ان پر ناز کرتے ہیں اور یہ ایسے چشتی قادری حسین ہی ہے کہ حسنیوں پر ان پر ناز ہیں آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا کہ محرم تو ہر سال آتا ہوگا آپ نے بیان سنیا ہوں گے مگر اس سال شاہ صاحب نے وہ ہم کو بتایا ہے وہ اہلِ بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے جس کو انشاءاللہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے ساہ صاحب نے لیسٹر کے اندر بارہ پندرہ سال سے جو خدمت کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام ساہ صاحب نے کیے ہیں جو دین کے لیے کیے ہیں اور لیسٹر کا ماحول پندرہ سال پہلے یا بارہ سال پہلے شاہ صاحب کے آنے سے پہلے اس سے نہیں تھا آپ سب لیسٹر میں رہنے والے ہیں تو ابھی ساہ صاحب کی محنت ہے وہ ان کا یہ کارگردگی ہے اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول لیسٹر میں ان کو خاص ہمارے لیے بھیجائے کہ یہ آکے ہماری اور ہماری آگینے والی جنرلیشن کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں جو آج سے پہلے لیسٹر میں نہیں ہوا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوں گے کہ رمضان بھی آتا تھا ہر سال آتا ہے اس بار بھی آپ نے رمضان دیکھا گلام اندل عبید کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا رمضان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ربی اول ہر سال آتا ہے الحمدللہ آتا رہے گا لیکن جو ربی اول گلامان نے الہبت مناتی ہے جس شان سے جس محبت سے ایسا ربی اول اپنے آج سے پہلے نہیں دیکھا مہرم آپ اپنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں مہرم آپ ہر سال آتا ہے لیکن شاہ صاحب نے الحمدللہ بڑی ہی محبت سے بڑی ہی اپنے ایک ادا ہے ان کی ہے کہ جو اس کے محبت ہے اور اس کے رسول ہے وہ اس کے آلے رسول ہے وہ اس ادا سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اتر چکائے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں گلامان نے الہبت کے پورے اس گروپ کے اندر سیونٹی ایٹی پسر ینگسٹر ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کو کتمہ کو تو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر وہ شاہ صاحب کی محبت ہے جنہوں نے بچوں کا دل بدل دیا ہے یہ جو شیشہ کیفے میں یہ جو اسنوکرس کلب میں بزرگ کہاں کہاں سے آتے ہیں کسی بھی مسجد میں جاتے ہوں کسی بھی ایریاں مرینے والے آتے ہوں لیکن وہ باقائدگی سے گلامان دلے بیت کی میفیلیٹین کرتے ہیں تو یہ سب اس نے آسانی سے نہیں ہوا ہے شاہ صاحب نے بڑی محبت کیے بڑی محنت کیے اندر بڑی محنت کیے اور شاہ صاحب نے کبھی یہ آسان نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں آپ لوگ کو تو اس کا کچھ دس پرسند بھی اندازہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کس کس تکلیفوں سے گزرتے ہیں کیا کیا مرحل ان کے زندگی میں آتے ہیں اور کیا کیا کام ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بس کچھ لوگ جانتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے وہ بس اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ ان کے ساتھ دیتا رہے گا بس آپ لوگ کا یہی ساتھ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں اپنا سپورٹ الکل بتائیں شاہ صاحب کو�로 سے بھی بتائیں اور فیزیکلی بتائیں فیننشلی بتائیں کہ شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم سادہ تکرام آپ کے ساتھ ہیں غلامان دلے بیت اور پورا لیسٹر آپ کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا میں آپ کو اپنے آپ کو اور آپ سب کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ ہے اور بتاؤں آپ کو میں کہ شاہ صاحب کے ساتھ کافی ظلم ہوتا رہا ہے دلیسٹر میں ظلم تو کربلام بھی بیوا تھا اتنا ظلم نہیں لیکن کافی ظلم شاہ صاحب ہوتا ہے اور یہ کیا بات ہے کیوں شاہ صاحب ایسا کونسا کام کر رہے ہیں صرف یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اہلہ بیت کی محبت جگہ رہے ہیں لوگوں کو دین کی راہ پہ لے کے آ رہے ہیں یا حق بات کر رہے ہیں یا وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج سے پہلے لوگوں کرنے سے ڈرتے تھے صاحب ہمیشہ صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا ہے کہ ہم صاحبیوں کی عزت کرتے ہیں ان کا عقیدہ اور محبت ہمارے دل میں ہے مگر اہلہ بیت کا ذکر کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں صاحب نے ایک سنی اور ایک سید اور ایک شاہ ہونے کا حق ادا کیا ہے لیسٹر کے اندر بس آپ تجھ یہ کہتا ہوں کہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ آپ اپنا فل سپورٹ دکھائیں اور غلام آنے الہ بیت یہ وہ ادارہ ہے یہ آج کل کا نہیں ہے اس کو تقریباً دس سے گیارہ سال سے زیادہ ہو گئے غلام آنے الہ بیت لیسٹر میں چند لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا گھروں سے چھوٹی چھوٹی محفیلے کرتے تھے اور آج ہم اپنی محفیلے گھر میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا گروپ الحمدلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور غلام آنے الہ بیت نے پہلے کام کیا ہے دس سال میں کام کر کے بتایا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ادارہ لینے والے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بغیر ادارے کے نہ ہمارے پاس کوئی مسجد ہے نہ ہمارے پاس کوئی مدرسہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی ہول ہے ہم نے گلیوں میں گھروں میں ہول ہائر کر کر کے یہ جتنا آپ اس عظام دیکھتے ہیں یہ ہم ہر جمعہ رات کو کرتے ہیں کبھی کسی کے گھر کو سجا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کے ہول کو سجا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنا کام بدلی نہیں کیا جو مشن پہ لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اب الحمدللہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی آل کے ساتھ کے یہ موقع مل رہا ہے تو میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ آپ کے لئے ایک دعوت ہے کہ ساسا آپ کو فیزیکلی فائننشلی اور وربلی بھی آپ سپورٹ کریں اس ادارے کو جیسے ہم نے لیسٹرہ میں کئی مسجدیں بنائیں جو بنانی بھی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ گولام آن الہبیت کی مسجد بنائے گی لیسٹر میں بہت جلد بنائے گی مگر فیل وقت جو اللہ کی مرضی ہے ابھی ابھی کچھ ادارہ لے رہے ہیں آپ اس کے اندر اپنا فل سپورٹ دکھائیں اور اس کے اندر جو بھی اس کو جلد سے جلد ہم اس کو اسے کریں کہ جلد سے جلد یہ ادارہ کر سے فارق ہو جائے ہم نے یہ ادارہ اوکشن میں لیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اوکشن میں پیمٹ کرنے کا ٹائم بڑا شوٹ ہوتا ہے ہم اس کی تقریباً پچیس تیس زارہ ڈیپوزٹ دے چکے ہیں اور ہمارے پاس ابھی سترہ دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم کو پھری پیمٹ کرنی ہے آپ جتنا ہو سکتا ہے ڈونیشن کریں اور ہو سکتا ہے تو آپ ہم کو کرزے ہسنا بھی دیں اور ہم نے اس کے لئے بھی سسٹم بنایا ہم اوروں کے چھاہ ساب نے کرزے ہسنا مانگنے سے پہلے ہی سسٹم بنا دیا کہ ہم آپ کو کس طرح واپس کریں گے اور گیرنٹی کے ساتھ واپس کریں گے اس طرح یہ دارہ نہیں ہے جو لوگوں کے پیسے لے کے بیٹھ جائے گا اور پھر آپ ہمارا جزا گتر گے ہم آپ سے ٹائم لیں گے چھ مہینے کا، تین مہینے کا، نو مہینے کا جتنا ٹائم آپ دے سکیں ہم آپ کے ٹائم سے وعدہ کریں گے انشاءاللہ اسی ٹائم سے آپ کی پیمٹ یا اس سے پہلے آپ کی رقم وعدہ کر دی جائے گی تو بس آپ سب آگے آئیں آپ اپنے دوستوں یاروں سے بھی اس کا ذکر کریں جو یہاں نہیں آتے ان کو بتائیں یہ جو یوٹیوب چینل چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں تک میسیج پہنچے تو آپ سب بھی اس کا میسیج پہنچائیں ہر آدمی کے بعد دس پانچ پندرہ سے دوست ہوتے ہیں فیملی اشداروں سے آپ ان سے رابطہ کریں کونٹیک کریں اور سدھارے کا آگے ساکے جلدی سے کام بڑھیں اور میں بس ایک بار پھر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرا جاتا ہوں کہ شاہ صاحب یا آپ کی محبت ہے یا آپ کی کرم نوازی یا آپ نے ہمیں ہے اور ہمارے پورے بچوں کو ہماری عورتوں کو اور پورے نوجوان نسل کو اس کام میں لگا دیا ہے اللہ آپ کی عمر و درازی میں برکت ادا فرمائے آپ کو حاصل دو کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے بچا کر رکھے اور بس انشاءاللہ یہ غلامان ایلہ بیت کا کاروہ ایسے ہی چلتا رہے انشاءاللہ دن دونی رات جھوگنی ترقی کرے اور تمام جو ولنٹرز بھی ہمارے غلامان ایلہ بیت کے ہیں اس سب میں سب کو میں بہت پر شکر گزار ہوں آپ کو اس کا ہم کچھ عجر نہیں دے سکیں گے آپ کو اس کا عجر انشاءاللہ قیامت کے دن دکھے گا جو آپ نے کام کیا ہے جو آپ نے صداد کی محبت کے لیے کام کیا ہے انشاءاللہ اور اس کا حصول آپ کو عجر دے گا انشاءاللہ جیسے سلطان جہ ساب جیسے سلطان جہ ساب جزاک اللہ پیدا 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 پیدا